اسلام علیکم نمشکار نمشتے آداب سسر اکال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بیندبائیوں کے لیے دوستو آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ بھائی ٹوپک شروع کرنے سے پہلا ہی تو ہس رہا ہے تو بھائی آج کی ویڈیو یہ سی ہے بھائی اگر کسی کو ہس ہی نہ آئے تو پیسے واپس بھائی کئی ہس ہس کے پاگل نہ ہوا بھائی تو پیسے واپس بھائی ویڈیو تھوڑی پرانی ہے لیکن ہے بڑی کام کی ویڈیو اب کچھ دن پہلے دوستو جو اسرائیل اور پلسطین کا آپس میں پائٹ چل رہا تھا تو بھائی آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پلسطین کا ساتھ دے رہا تھا اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام انپڑ ہے جاہل ہے گوار ہے پاگل ہے آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں آج آپ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گے کہ پاکستان کے عوام کتنی بڑی جاہل ہے تو دوستو سب سے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ پاکستان کے اندر لوگ جمع ہوئے اور سب سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ پلسطین کا ساتھ دے رہے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازیاں کر رہے تھے تو آج یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بات کرتے ہیں کہ دراصل اصل میں بات کیا ہے اگر کسی کو ویڈیو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو بھی ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آئیے سب سے پہلے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں ازراہیل پر ب انٹھ لا کیا ہے ازراہیل پر ب انٹھ لایے سب سے پہلے Route اور اس ویڈیو دیکھ پہلے رہا ہوںں آپ لوگوں نے دیکھ لی یہ ویڈیو میں کیا بول رہے ہیں آپ لوگ تو سن لیے ہوں گے بھائی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ جو لوگ نکل آئے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پلسطین پہ بمباری بن کرو بن کرو لیکن یہ بول رہا ہے کہ اسرائیل پہ بمباری بن کرو بھائی یہ یہ اتنی پاگل عوام ہے یہ اتنی چھوٹی عوام ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اسرائیل مسلمان ہے یا پلسطین مسلمان ہے ان کو بس کسی نے بول دیا ہے کہ بھائی آپ نکل آؤ وہاں پہ جلم ہو رہے اور آپ ریلی نکالو اور آپ نعرے بازیاں کرو اب اس اتنے ہزاروں بندے نکلے ہوئے ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دے رہے یا پلسطین کا ساتھ دے رہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پلسطین جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور اسرائیل جو ہے وہ مسلمان ہے تو یہ لوگ ریلی میں چھلا رہے ہیں کہ اسرائیل پہ بمباری بن کرو بن کرو لوگ کہتے ہیں کہ بھٹان بھائی تو ہی اتنا ہس تا کیوں ہے وہ بھائی ایک بات بتا پاگلوں پہ ہس ہے نہیں تو کیا کرے روئے کیا یہ بھائی یہ وہ امپڑ جاہل لوگ ہے جن کو نولیج نہیں جن کو پتہ نہیں جن کو کسی چیز کی معلومات ہی نہیں کسی لیڈر نے بول دیا کہ بس آپ کو جو ہے نا ریلی نکالنی ہے اور پانچ پانچ سو روپے جو ہے نا سب آپ کو ملیں گے آپ لوگ سڑکوں پہ نعرے بازیاں کرو یہ بھی ان میں آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں یہ بکارستان کے لوگ کہ پھر کل کو اگر کوئی جرورت پڑے تو پلسطین سے بھی کچھ آج کرزہ اٹھا لیا ہم لوگ بھائی لوگ تو پاگل ہیں بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں پیسو کے لیے بھائی لوگ بڑی بڑی ڈاڑیاں لے کے بینر پہ لکھ دیا اور باہر آجاتے ہیں کہ اسرائیل پہ بمباری بن کرو انسان کے بچے بنو انسان کے بچے بنو تم لوگ بمباری اسرائیل پہ نہیں پلسطین پہ ہو رہی تھی تم لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بھائی بھائی کون سے دیش میں ہو رہی تھی بڑی ہرامی قوم ہے بڑی ہساتی ہے بڑی جوکر قوم ہے وہ بڑے جوکر رہتے ہیں بہت بڑے بڑے جوکر رہتے ہیں بھائی میں یہ ویڈیو یہ یہ ویڈیو میں ہزار بار تو دیکھ چکا ہوں اور ہس ہس کے پاگل ہو چکا ہوں وہ جس دوست کو بھی میں نے سینڈ کیا نا وہ ہس ہس کے پاگل ہو گیا کہتا ہے یا یہ کیسے لوگ رہتے ہیں یہ پاکستان میں کہتا یا آج میرے پاس کوئی شب نہیں ہے بولنے کے لیے تو دوستوں میں جب تک کوئی اگلی ویڈیو لاتا ہوں ٹپا ٹپ کرنے کے لیے تب لوگ تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کا مزہ اٹھائیے اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ لوگ بھی یہی بات کریں اسرائیل میں بمباری بن کرو اسرائیل میں بمباری بن کرو جاہل انسان بے وکوف کے بچے قائد اعظم کی نسل آپ تیری بہاں کا ٹائم جاہل کرو ہے جاہل